نمشکار بہت سواقت ہے دیکھ رہے ہیں آئی شمان بھوہ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا اشتر فرینڈ سنتو سنتوشی دنانگ چودہ نومبر کو جو پیدا ہوئے ہیں ان سب کے لیے کیا خاص ہونے والا ہے یہ ورش جو اب آئے گا تیرہ نومبر دو ہزار اکیس تک مطلب پورا ایک سال کا بھوش فل نہیں ورش فل آپ تک پہنچاتے ہیں چلیں سب سے پہلے آپ سب کو بدھائیں چودہ نومبر کو جن کی شادی کی سالگیر ہے ان سب کو بدھائیں سربات کرتے ہیں چودہ نومبر کو پیدا ہوئے لوگوں کی سکھا سے پڑھائی کے ماملے میں یہ ورش آپ کو پریشان کرے گا چھکائے گا سواتی نقشتر کا چندرمہ آپ کے لیے کہیں سے بھی کلیان پردر نہیں ہے دسمبر جنوری مارچ اپریل اور اگست اکٹوبر آپ آسوست رہیں گے بورٹ کے اگزام کی تیاری رنگ سے کر نہیں پائیں گے مطروں کے ساتھ کچھ بیوات کی استطیقی آئے گی کہیں نئی جگہ ہے ایڈمیشن آتی کے لیے اپریل میں آپ مشکل میں آ سکتے ہیں ایموشنل جو آپ کا پاتھ ہے جو آپ کا بھاؤنات مک راستہ ہے وہاں پر بہت ہرڈلز آنے والے ہیں تو اسے آپ کو لے کر کے بہت سجگ اور سابدھان رہنے کی آوشکتہ ہے شکشہ کے بعد بیعپار دنانکہ چودہ نومبر کو پیدا ہوئے لوگوں کی بیجنس کی استطیق عدبوت ہے بیعپار ایک دشتکونٹ سے آپ ہر پرکار کی سکارات مقتہ پرابط کرنے جا رہے ہیں کہیں کوئی رکاوٹ پریشانی قطعی نہیں آئے گی بیعپار میں کچھ بستار دے سکتے ہیں بٹ اگر آپ پارٹنرشپ میں بیعپار کر رہے ہیں اور آپ چودہ نومبر کو پیدا ہوئے ہیں تو یقین مانئے مائی اور جون ہنڈر پرسنٹ ساجہ داری ٹوٹنے کی چانسز ہیں اگست اکٹوبر کے بیچ میں کہیں بیدیش آدھ سے بھی بیعپار آپ کر سکتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر نئی نوکری کی سمبھاؤنائیں مارچ اور جون میں ہیں پرانی نوکری میں پرموشن یا ستھانانترون کسی اور برانچ میں بھیجا جانا فروری اگست اور اکٹوبر میں ہیں باس کا پریورتن مائی میں سمبھاؤ ہو سکتا ہے سرکاری چھتر سرکاری چھتر والوں کے لیے نوکری میں دباؤ بہت محسوس کریں گے لیکن پھر بھی آپ بڑھیاں پرفارم کریں گے مارچ میں پرموشن ہو سکتا ہے ہولی کے لمسم میں مائی جون میں ٹرانسفر کی سمبھاؤنا بنتی ہے جولائی اگست باس پریورتن کی سمبھاؤنا بنتی ہے کہیں گھومنے ٹھلنے کا کارکنم بھی بنے گا مکان کا سکھ سرکاری آواز کا سکھ جنوری اور اپریل میں سمبھاؤ ہے دامپتے جیون یہاں کچھ مشکلیں گمبھیر روپ لے رہی ہیں دامپتے جیون میں ساودھانی کے ساتھ قدم بڑھائیے گا انیتھاں تناؤ بڑھ سکتا ہے پتی پتنی کے بیچ کسی ان پرکار کی اشتتی کوئی دوش کوئی پریشانی بڑھ رہی ہے ایک دوسرے کو جتنا سہیوں گات مکروب بنا سکتے ہیں بنا لیجے گا دسمبر مارچ جون نومبر یہ چار مہینے دامپتے جیون کے لیے سب سے کروشل رہیں گے لو لائف میں ہو سکتا ہے بریک اپ دسمبر جنوری میں سمبھو ہے مارچ جون کوئی نیا پرپوزل مل سکتا ہے جلائی اگست شادی کی چرچہ کر سکتے ہیں سواست کے معاملے میں آنکھ پیٹ بائک کی پرابلم گھٹنا اور کسی طرح کی آپریشن کی استطیق بھی آ سکتی ہیں اپائے کیا کریں بچنے کے لیے تین بچوں کی سکھشاں میں مدد کر کے تین برگت کے اور تین نیم کے پودھیں اپنے ہاتھ سے کہیں لگائیے اور ان کی دیکھ بھال کریے چھے پودھیں لگانے ہیں برگت سے سوری نیم سے راہو اور شنی تینوں گرہ بائلنس یہی تین آپ کی پریشانی کے کارنڈ بنیں گے جن کی آج شادی کی سالگیرہ ہے وہ کسی بدوائش تری کو سفید ساڑی کا دان کریں اور بزرگوں کو دوہ کا دان پتی پتنی ملگر کریں دامپتے جیون سکھت رہے گا چودہ نومبر دو ہزار بیس آج ہے دیوالی کا بھی تیوہر ہے تو آپ سب جو آج اپنا برتڑے یا اینیورسری سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان سب کو ہیپی دیوالی نمشکار